ناظرین آداب ایم سی این اردی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی چن اہم قبریں شہر کے سری نگر علاقے میں گلاب سنگھ تھاکور نامی ایک شخص کے مکان پر پورا اثرار دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کے سبب مخامی لوگوں میں زبردست خوف و حراس کا ماحول پایا جاتا ہے دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ مکان کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ کر سامنے والے مکان سے جا ٹکرائے جس کی وجہ سے سامنے والے مکان میں بھی درانے پڑ گئی ہے پولیس نے ابتدائی جانچ میں دھماکے کو ریفریجریٹر کے کمپریسر کا دھماکہ بتایا تھا دھماکے کے سبب علاقے کے لوگوں میں زبردست دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گلاب سنگھ تھاکور نامی شخص تھیلہ لگا کر مرچی بھجیے بنا کر بیچنے کا کام کرتا ہے دن بھر کاروبار کرنے کے بعد وہ اپنا ٹھیلے کا سامان رکھنے کے لیے سری نگر میں دو کمروں کا مکان کرائے پر لے رکھا تھا جبکہ رہنے کے لیے اس نے سانگوی میں دوسرا گھر لیا ہوا ہے معمول کی طرح وہ دو دن خبل رات میں اپنے ٹھیلے کا سامان رکھ کر سانگوی کے مکان میں چلا گیا تھا اس کے بعد چھے نومبر کی صبح چار بجے کے خریب اچانک مکان میں دھماکہ ہوا دھماکے کی پرسرار آواز سے آس پاس کے بڑوسی بھی جا گئے کچھ دیر کے لیے انہوں نے اپنے مکان میں زلزلے نماز ہٹکے محسوس کیے دھماکے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ مکان کا دروازہ اور کھڑکیاں پوری طرح سے ٹوٹ کر بکھر گئی ہے اور سامنے والے مکان کے دروازے سے جا ٹکرائی ہے سامنے والے مکان کے کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں دھماکے کے وقت یہاں آگ بھی لگی تھی دھماکے کے سبق علاقے کے لوگوں میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے دوازہ کھڑکیاں چاہہے ہیں میکرے کا میکر ہے سامنے والے میکرے ہیں سامنے والے میکرے کے بعد چوہر ٹوٹ کھڑکیاں آپہ ہار آمائے ہیں اور یہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ اس دن یہاں پہ نہیں تھے وہ ساؤنگیں پہ رہ رہے تھے اور یہ کیسا کیا ہوا کسی کو معلوم نہیں کیوں ہوا وہ بھی نہیں معلوم ہے اور اس کا پولیس ینترانہ کو بھی بولے تھے پولیس کرمچاری لوگ آئے تھے یہاں پہ لیکن انہوں نے کچھ شود نہیں لگایا کاروائی وغیرے کائز کلنا ہے جا مدے کائز کلنا ہے پولیس کرمچاریوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور انہوں نے بولے کہ کوئی کمپلین کرے تو ہم ایکشن لیں گے اس کے بعد میں گھرمالی کو بولا ہے گھرمالی کچھ بولا نہیں میں کمپلینس کی اس کے اوپر کروں بول کے بولا سلینڈر اور وہ فریج کا دھماکہ ہے بولے لیکن سلینڈر اور فریج سے وہی سی کی وہی سی تھی یہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ محلے کے اطراف کے تمام لوگ ساڑھے چار سے پانچ کے بیچ میں پورے کے پورے لوگ جا گئے گورنمنٹ سے میں یہ اتنی انتجا کروں گا کہ یہ جو دھماکے کے بارے میں فریج یا پھر گیس کا سپورٹ یہ جو ایسا اوپر اوپری بات کر کے پولیس دیپارمنٹ جو کہہ رہا ہے کہ یہ فریج کا دھماکہ ہو سکتا ہے جبکہ فریج کا اگر دھماکہ ہوتا تو فریج تحس نیس ہوتا فریج تو ایسیٹیز ہے ایون اس کے اندر کی جو سبجی ہے وہ بھی ثابت ہے پوری طرح سے پولیس دیپارمنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک فریج کا جو کمپریسر ہوتا ہے وہ لیکیز ہونے کا ہے اگر لیکیز ہوتا تو پھر اتنا بڑا لیکیز کا دھماکہ نہیں ہو سکتا تو اس لئے میں یہ کہنا چاہوں گا دیپارمنٹ کو کہ اس کی دیپلی پوری طرح سے اچھی طریقے سے تحقیقات کرے کہ یہ کہہی کا دھماکہ ہے اور اسی رات جس رات یہ دھماکہ ہو رہا ہے یہاں کا جو مالک ہے قرائدار جو اس گھر میں رہتا ہے وہ اور اس کے بازو کے قرائدار یہ دو لوگ اس کمرے میں کیوں نہیں رہتے اس کی بھی پوری طریقے سے تحقیقات ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پولی ڈیپارمنٹ اس کے طرف اندیکھی کام کر رہا ہے بس یہ یہاں کے پورے جمع تمام نگروازیوں کی یہ ویننتی ہے کہ پوری طریقے سے اس کی تحقیقات کر کے تاکہ محلے والوں کو تسلیم ملے